ڈراما سیریل تر کے وفا میں سپتے مریم کو شاندار گھر وہ بیمون دکھائی پر گفٹ کر دیتا ہے انیلا کے ہوش اٹھ جاتے ہیں اتنا بڑا فیصلہ میرے سے پوچھے بغیر کیسے کر لیا مریم سپتے کے ساتھ اپنے گھر والوں سے ملنے جاتی ہے دادو مریم سے کہتی ہے ابھی تمہیں اپنا گھر پرائیا پرائیا لگے گا لیکن آشتہ آشتہ تمہیں ہمارا گھر پرائیا لگنے لگے گا انیلا سپتے کے سامنے مریم کے ساتھ میٹا ہونے کی کوشش کرتی ہے اور پیڑ پیچھے مریم کی برائیا انیلا مریم کو جیولری گفٹ دیتی ہے صرف سپتے کا دل جیتنے کے لیے لیکن جب انیلا کو پتا چلتا ہے کہ سپتے نے ڈبل سٹوری گار مریم کو مو دکھائی پر گفٹ کیا ہے تو فل گصے میں آ جاتی ہے سپتے کے سامنے اس گار کی بات نہ کر سکے گی دل ہی دل میں جلتی رہے گی اور دوسری طرف سجیلا اپنے شوہر سے کہتی ہے اگر اس گار میں رہنا ہے تو انیلا جیسا بننا پڑے گا جس طرح وہ چلاکی سے سپتے کو کنٹرول کرتی ہے اسی طرح ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا نہیں تو ایک ارپیہ بھی نہیں ملے گا سجیلا انیلا کو فون کر کے بڑکائے گی کہ سپتے نے آج تاک ہر فیصلہ تم سے پوچھ کر کیا تو اس نے جو گار مریم کو دیا ہے یہ فیصلہ تم سے پوچھے بغیر کیسے کر لیا انیلا بھی کہتی ہے اس مریم پا جتنی مہربانیاں ہو رہی ہیں یہ اس کے گلے پڑ جائیں گی تم دیکھتی جاؤ مریم کے ساتھ ہوتا کیا سجیلا یہیں چاہتی تھی کہ سپتے محبت میں آ کر اپنا ساب کچھ مریم پا نہ لوٹا دے سپتے باس بہنوں کا وفادار رہے سپتے نیکسٹ اپیسوڈ میں مریم کو حساس بھی دلائے گا میری بہنیں میری لئے سب کچھ ہے اس لئے وہ بہنوں کے معاملے میں وہ بہت سختی سے پیش آئے گا مریم پہلے دن ہی سمجھ گئی کہ اس گل میں صرف بہنوں کا راج ہے انیلا مریم کو طلاق دلوانے کے بعد نوشین سے شادی کروانا چاہتی ہے کہیں سپتے باس اپنی محبت کو ترجیح نہ دے لاکھ کوششوں کے بعد بھی مریم سپتے کی ہی رہے گی اور بہنوں کا انجام بہت پورا ہوگا اپنی رائے دیجئے پھر ملتے ہیں کسی ویڈیو میں رہتا حافظ